اسلام علیکم بھی جیسے بہت زیادہ جن لوگوں کے دانتوں کو میل جمی ہوئی ہے بہت زیادہ دانتوں میں پریشانی ہیں وہ مسواق لوگ نہیں کرتے میں ان کو کہنا چاہوں گی کہ وہ دانتوں میں مسواق زور کیا کریں اور اس کے علاوہ بہت زیادہ لوگوں کے دانتوں سے خون آرہا ہے اس کے لیے مفید نسکہ ہے خون آنا بند ہو جائے گا دانت ہل رہے ہیں دانت ہلنے بند ہو جائیں گے اور آپ کا بڑھاپے تک آپ کا یہ دانت ساتھ دیں گے اگر آپ یہ میری نسکہ کو استعمال کر لیتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ج جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئکن کو دبانا نہ دبولیے گا تاکہ اس طرح کے مفید نسکہ آپ تک جلدہ جلد پہنچتے رہے ہیں مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل باجی پروین ہیلت اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے دانتوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ جن لوگوں کے بہت زیادہ کی� جلے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کے لئے بہت مفید اس کا آپ کا کیڑا جو کہ دانتوں میں لگا ہوا ہے تو وہ کیڑا بھی آپ کے دانتوں سے غائب ہونا شروع ہو جائے گا عمل یہ آپ نے روزانہ کرنا ہے کیونکہ روزانہ اگر دانت آپ صاف کرتے ہیں تو اس کے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا آپ اپنے باتھروم میں یا جہاں بھی آپ کا بیسن لگا ہوا ہے وہاں پر آپ یہ بنا کر پیسٹ رکھ سکتے ہیں خراب ہونے والی چیز نہیں ہیں اب آتے ہیں ویڈیو کی طرف کہ آپ نے ان چیز جو کا استعمال کیا کرنا ہے کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں فٹکڑی ہے یہ فٹکڑی تو سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ اگر ہمارے کہیں بھی کٹ لگ جاتا ہے تو اگر ہم اس کو رگڑتے ہیں گلہ کر کے پانی میں گھول لیتے ہیں تو آپ نے یہ پانی اگر استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جو خون نکل رہا ہے وہ آپ کا بند ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اس فٹکڑی کو آپ نے پیس رہنا ہے اس کو طبی پر نہ کھل کر نہیں ہے گرم نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے اس کے ڈلی ل سرسوں کا تیل آپ کے کچھر میں موجود ہے اور آپ کے گھر میں موجود ہے اور یہ بالوں کے لیے پوری بوڈی کے لیے مارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے سرسوں کا تیل آپ نے لے لینا اتنا کہ پھٹکڑی جو ہے آپ نے اس سے دو چھٹکڑی لے کر اپنے ہاتھ پر ڈالنی ہے اور اس کے بعد تیل ملانا ہے کہ یہ پیسٹ بن جائے جب یہ پیسٹ بن جائے گا یہ اپنے اگلی کی مدد سے دانتوں پر ملنا ہے آپ یقین جانے ہیں کہ جو بھی آپ کے دانتوں کی پریشانی ہے وہ آپ کی ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کے علاوہ آپ کے اگر دانتوں میں خون آ رہا ہے وہ بھی آپ کا بند ہونا شروع جائے گا دانت پی لے ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع جائیں گے بلکل آپ کے دانت موتی کی طرح چمکنا شروع ہو جائیں گے اور سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے خراب گزائیں نہیں کھانی آپ تازہ پھل تازہ سبزیوں ان کا استعمال کریں اگر آپ تازہ چیزیں کھاتی ہیں تو آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا ایک اور آپ نے پریش کرنا ہے کہ تھنڈی اور ترس چیزوں کا آپ نے بلک اگر آپ نے بھی دانتوں پر دوائی کا استعمال کرتے ہیں ایک دو مہینے لگاتا ہے تو آپ خود دیکھیں گے ریزلٹ کیونکہ اس میں بہت ہی اچھے مفید نسکے جو لوگوں کو میں نے بتائے اس میں بہت ہی ان کو فائدہ ہوا اور یہ نسکہ جب میں نے ان کو استعمال کروایا تو میجھے فیڈی بیک بہت اچھا ملا آپ لوگوں نے بھی یہ نسکہ استعمال کر کے مجھے فیڈی بیک میں بتانا ہے کہ آپ کو میرا نسکہ کیسا لگا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک زور کریں شیئر کر اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل لیکن کو دبانا مات پولیے گا آج کی بہت ہی نہائیت خوبصورت بات جو کہ بہت زیادہ آپ سب کے لئے فائدہ مند ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا عمال نامہ قیامت کے دن اس کو خوش کر دے تو اس کو چاہیے وہ کسر سے استغفار کریں کسر سے استغفار کرنے سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اگر آپ اللہ تعالی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ہرتے بیٹھتے وضو با وضو آپ نے جو ہے استغفار پڑھتے رہنا اگر آپ کا وضو ہے یا نہیں ہے آپ نے استغفار کا ورد جو ہے دل میں موں پہ رکھنا ہی ہے تو آپ کی کامیابی اسی میں ہی ہے اپنا خیار رکھئے گا اس کے ساتھ باجیبن کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا